آج کا جو ٹاپک ہے وہ کہ جو چار سال ملک کے ساتھ ہوتا رہا اس میں جو سنگین بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی ذاتی فائدوں کے لیے اپنی ویلتھ اور انکم میں اضافے کے لیے کس طرح جو اختیارات ہیں ان کا استعمال کیا گیا کارٹلز اور مافیاز کی جیبیں بھری گئیں اور عوام کی جیبیں خالی کی گئیں اور یہ بھی بہت امپورٹن بات ہے کہ یہ صرف توشہ خانہ کی گھڑی یا بشرا بی بی کی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے جو آپ نے کل دیکھا کہ ایک آڈیو لیک آئی جس کے اندر جو فرا گوگی صاحبہ ہیں وہ ڈیل کر رہی ہیں کہ بشرا بی بی کو تین کیرٹ پسند نہیں ان کو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی پسند ہے اور یہ کام ایک سرٹن ڈیل کی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو اس کے عوض بشرا بی بی کو پانچ کیرٹ کی انگوٹھی جو ہے وہ ضروری ہے دینا تو یہ خالی انگوٹھی کا معاملہ نہیں ہے یا توشہ خانہ کی گھڑی بیچتی گئی یہ خالی گھڑی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ تمام چیزوں کی اکاسی کرتا ہے کہ کس طرح اس نیکسز نے جو امران خان بشرا بی بی اور فرا گوگی صاحبہ کا جو نیکسز تھا وہ پنجاب میں اور وفاق کی سطح کے اوپر لوگوں کو فیورز دینے کے لیے لوگوں سے اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے لیے ڈیلز کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا اور یہاں عوام جو ہے وہ روٹی کے لیے آٹے کے لیے چینی کے لیے بجلی کے لیے گیس کے لیے ترستی رہی کس طرح معیشت ایک طرف تباہ ہوتی رہی کالوبار تباہ ہوتا رہا روزگار تباہ ہوتا رہا اور دوسری طرف انکم بھی بڑھتی رہی آمدن بھی بڑھتی رہی امیر بھی ہوتے رہے ویلتھ بھی بڑھتی رہی اساسے بھی بڑھتے رہے کارٹلز اور مافیا کی جیبیں بھی بھرتی رہی لیکن دوسری طرف عوام غریب ہوتی رہی تو یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کی عوام کا ہے کہ جہاں ہم کہتے تھے کہ بنی گالا میں روحانی عملیات ہو رہے ہیں یہ زدہ عام زدہ عام بات تھی ہے وہاں اصل میں کرپشن عملیات ہو رہے تھے جس چیز کی منی ٹریل کو پیچھے کی طرف جائیں تو وہ عمران خان بشرا بی بی اور فرا گوگی سے جا کر ملتی ہے جس ٹرانسفر کی جس تانیاتی کی جس پروجیکٹ کی جس حکومتی معاملات کی چاہے وہ آٹے کی سمری ہو چینی کی سمری ہو فورن فنڈنگ ہو چاہے وہ ذاتی مفادات کے لیے استعمال ہوئے ہیں تمام کا جو کھرا ہے وہ بنی گالا جا کر نکلتا ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا یہ اتنی تکلیفتے بات ہے کہ وزیر آزم کے آفس کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور سارا سارا وقت دوسروں پر الزام سارا وقت دوسروں پر جھوٹے الزام دوسروں کی پگڑیاں اچھا لی گئیں ان کے اپنے لوگوں نے سرکاری وسائل استعمال کر کے لوگوں کی پگڑیاں اچھا لی اور اپنے گھر کے اندر یہ کرپشن اور یہ چوری ہوتی رہی اس کے بعد یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک طرف آپ عوام کو تکلیف میں ڈالی رکھا یہ عوام کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے یہ جو آج امپورٹڈ حکومت کی بات کرتے ہیں یہ جو آج بیرین ملک سازش کی بات کرتے ہیں کبھی مدینہ کی ریاست اور اپنی سیاست کو مدینہ کا نام استعمال کر کر کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ جو کرپشن کی بات کرتے ہیں یہ صرف نظر ہٹانا چوری پہ اپنی کرپشن پہ یہ کیوں چاہتے ہیں الیکشن ہو اگر الیکشن چاہتے ہیں تو آج استیفے دیں جا کے پارلمنٹ میں وہ سپیکر صاحب بیٹھے ہیں ان کے انتظار میں بیٹھے ہیں نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسیمبلی سے استیفے نہیں دینے نیا الیکشن مانگ رہے ہیں لیکن نیشنل اسیمبلی کی تنخواہیں اور مرات نہیں چھوڑنے اسی پارلمنٹ کو بیرون ملک سازش کی پارلمنٹ کہہ رہے ہیں لیکن استیفہ نہیں دینا اسی پارلمنٹ سے مطلب یہ اتنا دورہ میار اور دوسری طرف آپ کا جو نیا پاکستان تھا وہ کیا بشرا بی بی فرہ گوگی اور عمران خان تھا کیا یہ نیکسس تھا جس سے دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹا گیا اور ان تمام شواہد سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک نیکسس جو ہے عمران خان صاحب کا فرہ گوگی صاحبہ کا اور بشرا بی بی صاحبہ کا صرف وہ نیا پاکستان ہے ورنہ اس نئے پاکستان میں تو نہ ایک کروڑ نوکری آئی نہ پچاس لاکھ گھر آئے نہ ملکی معیشت تھی کوئی نہ کرزے ختم ہوئے نہ بھوک ختم ہوئی نہ غربت ختم ہوئی وہ ملک جو دو ہزار اٹھارہ میں نہ غریب تھا ایک ترقی یافتہ ملک تھا جس میں روزگار تھا ترقی ہو رہی تھی بجلی کے منصوبے لگ رہے تھے لوٹ شیڈنگ ختم ہو رہی تھی امن واپس آ گیا تھا لوٹ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی سی پیک جیسے منصوبے آ گئے تھے آپ نے اس ترقی یافتہ خوشحال ملک کو بے روزگار کر دیا غریب کر دیا اور صرف امیر ہوئے آپ فرہ گوگی اور بشرا بی بھی اور انگوٹھیوں کے اوپر ملک کے مفادات کو بیچا پانچ کیرٹ آپ نے ملکی مفادات کی قیمت پانچ کیرٹ کی انگوٹھی لگائی مطلب یہ تو اتنی شرمناک بات ہے کہ آپ نے اپنے ذاتی مفادات ذاتی ایسٹ ذاتی انکم کے لیے لوگوں سے انگوٹھیوں کی ڈیلیں کی توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچیں پھر آپ نے جو آٹے کے اندر چینی کے اندر سمریاں موف کی جس کے اندر آپ نے قیمتیں بڑھائیں آرٹیفیشل ڈیمانڈ کریئٹ کی اس کو ایکسپورٹ کی اسی کو امپورٹ کیا جب قلت ہو گئی اور اس کے بعد ایک سو بیس ایک سو بیس روپے کلو چینی آپ نے بیچی آٹا آپ نے سمگل کیا مطلب آپ کرتے کیا رہے اور اس کے بعد جو امپورٹنٹ بات ہے تنقید یہ کی کہ ترکی پاکستان کے پجھتر سال پورے ہو جانے پہ اخبار میں ایڈ دیا ہے اس کو ہائی کوٹ میں لے گئے اتنی بینک کرپسی ہے ان کی انہاں اور زد کو دیکھیں آپ کہ اس دو ممالک کے درمیان پجھتر سال کی دوستی سیلیبریٹ ہو رہی ہے جن ممالک کے انویسٹرز کو انہوں نے نراز کیا جو منصوبے بند کیے چاہے وہ چینی منصوبے ہوں چاہے وہ ٹرکش منصوبے ہوں انویسمنٹس ہوں چاہے وہ سعودی عربیہ کی انویسمنٹس ہوں چاہے وہ قطر کی انویسمنٹس ہوں چاہے وہ جیپنیز انویسمنٹس ہوں چار سال سب کچھ بند کر دیا صرف شباز شریف کے ساتھ حسد میں زد میں انا میں آپ نے ٹرکش کمپنیز کو نیب کے جلوں میں ڈالا اور آج جب وزیر آزم وہاں گئے کہ ان کا ڈالاوا گند صاف کریں ان کا مچایاوا جو آگ لگائی ہے اس کو بجائیں جا کر ہمارے سر شرم سے جھک گئے جب انہوں نے چار سال کی داستانیں سنائیں کہ کس طرح انویسٹرز کو دوسرے ممالک کے انویسٹرز کو جو آپ کے دوست ممالک ہیں جب وہ انویسمنٹس مسلم لیگ نون کے دور کی لائیوی اور پروجیکس تھے آپ نے اپنے سیاسی انتقام کے لیے آپ نے ان لوگوں سے بدلہ لیا آپ نے ملکی مفاد کو انگوٹھیوں میں بیچا گھڑیوں میں بیچا اور اس کے بعد آپ نے ان انویسمنٹس کو ختم کیا آپ کر کیا رہے تھے اور آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے آج کیا میسیج آپ نے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ترک پاکستان دوستی کے خلاف ہے پجھتر سال مکمل ڈپلومیٹک جو سال مکمل ہو رہے تھے اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ اشتہار دیا گیا اور ترکی میں جو سیلیبریشنز تھی جہاں لوگوں انویل ہوئے جہاں ان کی سیلیبریشنز تھی اور جس طرح انہوں نے استقبال کیا پاکستان کے وزیر آزم شباز شریف صاحب کا اسی کو تو دیکھ کر ذہنی حالت خراب ہے ان لوگوں کی جو انگوٹیاں لیتے رہے ان کا ملکی مفاد ان کو کیا پتا کہ دوسرے ممالک کے ساتھ انویسمنٹس ملک کے کون سے مفاد میں ہوتی ہیں جس کا ملکی مفاد شروع ہو گھڑی سے توشہ خانہ کی اور ختم ہو پانچ کیرٹ کی انگوٹی پہ ان کی تو یہ سوچ تھی انہوں نے تو وہاں ٹھیلے لگائے ہوئے تھے اپنی دکانیں لگائی نہیں تھی ملکی مفاد کے اوپر اور پھر لے گئے کہ یہ ایڈ چھاپیں اور ایک فگر دیا میرا استقاق ہے حکومت پاکستان کا یہ استقاق ہے کہ ملک کے مفاد کے لیے پبلک انٹرسٹ کے لیے جو اشتہار میں بہتر سمجھتی ہوں حکومت بہتر سمجھتی ہے وہ دینے کا استقاق ہمارا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کرنا بھی میں جانتی ہوں دوسری بات جو جھوٹ بولتے رہے چار سال کرپشن کے الزامات لگاتے رہے دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہے ان کے جو مفادات ہیں ان کی روز سٹوریاں یہاں کہانیاں اور داستانیں عوام کے سامنے آ رہی ہیں ان کو شرم نہیں آتی اور جو کہہ رہے ہیں کہ ایک ارب پجھتر کروڑ کے اشتہارات دے دی ہیں یہ ایک مہینے کے اندر آپ کو شرم بھی نہیں آتی اپنی شکل صبح شیشوں میں نہیں دیکھتے آپ لوگ کہ ملک کے ساتھ کیا کر کے گئے اور اس کے بعد روز صبح دوپیر شام جھوٹ بولتے ہیں دے کر گئے ہیں تین ارب انکتس کروڑ روپے کے ایڈ دے کر گئے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ہم نہیں آپ لوگ چار سال میں دے کر گئے ہیں جس کے پیسے بھی نہیں دے کر گئے وہ قیمتیں وہ ایڈز کے جو ڈیوز ہیں وہ ہم ادا کر رہے ہیں جیسے آپ کا گند صاف کر رہے ہیں آپ کی لگائی آگ بجا رہے ہیں میشہ ٹیک کر رہے ہیں مہنگائی کم کر رہے ہیں عوام کی تکلیف کم کر رہے ہیں اسی طرح یہ جو پی ٹی آئی کے جھنڈوں والے ایڈ تھے نا ان کے ڈیوز لوگوں کی صحت کے اوپر پیسہ بنایا یہاں لوگوں کی جو پبلک انٹرس تھا اس کے اوپر پیسہ بنایا وہ تین ارب انتیس کروڑ روپے کے ایڈز کے پیسے بھی آپ لوگ نہیں دے کر گئے بلکل صحیح فگر بتا رہے ہیں لیکن اپنے دور کا بتا رہے ہیں جھوٹ میں صرف یہ فرق ہے اور دوسری بات پاک ترک دوستی کا ایڈ اور ایک طرف کیا ایڈ چھپا سو دن میں یہ ذرا سکرینز پہ دکھائیں ہم مسروف تھے یہ سو دن کا ایڈ چھپا تھا موصوف نے چھپا تھا ہم مسروف تھے کس چیز میں مسروف تھے پانچ کیرٹ کی انگوٹھی ہیں مٹرونے میں مسروف تھے توشہ کھانا کے گھڑیاں بیچنے میں مسروف تھے آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری کرنے میں مسروف تھے فورن فنڈنگ میں مسروف تھے بجلی گیس کے مافیاز اور کارٹلز کی جیبیں بھرنے میں مسروف تھے کس چیز میں مسروف تھے ذرا بتائیں کیونکہ ترقی تو مہنگائی تو اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ تو دو اشارہ چھ فیصد سے سولہ فیصد پہ کھانے کی اشیاء کی چلی گئی گیارہ فیصد پہ مہنگائی چلی گئی تین تالیس ہزار ارب کے کرزے لے کر ایک اینٹ لگانے میں تو آپ مسروف نہیں تھے ملک کی ترقی میں تو آپ مسروف نہیں تھے معیشت ٹھیک کرنے میں تو آپ مسروف نہیں تھے عوام اور نوجوان کو روزگار دینے میں تو آپ مسروف نہیں تھے کس چیز میں مسروف تھے لیکن بلکل ٹھیک کہا مسروف تھے فرہ گوگی سائبہ مسروف تھیں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے پیسے بٹورنے میں ہر منصوبے سے ہر ٹرانسور سے ہر تانیاتی سے ہر ڈیل سے ہر چیز کے اندر جو کرپشن کا ایلیمنٹ ہے اس میں مسروف تھے بلکل صحیح کا آٹا چینی بجلی گیس توائی میں مسروف تھے چوری کرنے میں یہ ایڈ جو دیا تھا آپ نے یہ کیا ایڈ تھا اور یہ ایڈ دینے والے پاک ترک دوستی کا ایڈ پجھتر سال پورے ہونے پر اپنی سیاست کے لیے ہائی کورٹ لے گئے اور وہاں سے بھی جواب مل گیا یہ مسروفیت کے ایڈ تھے مسروف تھے انڈے کٹے مرگیوں سے محشت ہی کرنے میں مسروف تھے آپ لوگ مسروف تھے وزیر آزم ہاؤس کی بھیسیں اور کٹے بیچنے میں مسروف تھے وہ بھی پیسے بنی گالا کی منی ٹریل میں جا کر ملیں گے آپ کو مسروف تھے ابھی بھی مسروف ہیں پشاور میں خیبر پختون خواہ کے ٹیکسپیئر منی میں جو وہاں یہاں سے انقلاب بھاگا تھا ایف ایڈ سے اسلام آباد سے وہ وہاں پڑاؤ تھا پھر کل ہیلیکوپٹر میں وہ انقلاب زمانت کراتا وہ بنی گالا پہنچ گیا ہے مسروف تو اب بھی ہیں اسی کنٹینر میں اسی گالی میں اسی فساد میں اسی انتشار میں اسی الزام تراشی میں اسی منفی پروپگینڈا میں اسی جھوٹ میں اسی منافقت میں آج بھی مسروف ہیں اس لیے اپنی شکلیں دیکھیں خدا کا واسطہ ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا مافی مانگیں اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کے مسائل بھی حل کر رہی ہے اس وقت جو حکومت ہے وہ معیشت بھی ٹھیک کر رہی ہے اس وقت روزگار کے جو مواقع ہیں نوجوان کو اس کو بھی دینے کے تمام کوششوں میں ہے آپ کا ماشی ڈالا ہوا گند اور بارودی سرنگیں جو آپ بچھا کر گئے ہیں اس کا بوجھ عوام تک نہ پہنچے اس میں مصروف ہیں ہم اور آپ جو مرضی بول لیں آپ جو مرضی گند اگل لیں جو مرضی جھوٹ بولیں جتنی مرضی منافقت کریں یہ جو آپ نے ملکی مفاد میں انگوٹیاں بٹوری ہیں اپنے اکتیارات اور آفیسز کو استعمال کرتے ہوئے اور جو گوگی فرا گوگی اور بشرا بی بی اور کپتان کا نیا پاکستان بنانے کی کوشش کی اور بنایا یہ پاکستان کی عوام جانتی ہے یہ پاکستان کی عوام جو فورن فنڈنگ کا آٹھ سال سے جواب الیکشن کمیشن کے اندر جمع نہیں کرایا ذاتی ملازمین کے نام پر جو اتیات ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ خیرات کے طلبگار جو ہیں وہ خیرات کے مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو اور ہی کسی گیم میں تھے اور یہ جو تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو میں آپ کی طرح جھوٹ نہیں بولوں گی یہ جتنی میں نے ایڈز کی تفصیل دی ہیں یہ تمام تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں جو ریکارڈ ہے جو ان کا ریکارڈ تھا یہ وہی ریکارڈ ہے جس میں یہ مصروف تھے لوگوں کو سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈالنے گا اور ان کو اس بات کا خوف ہے کہ آپوزیشن میں تو ہم نے جیلوں میں ڈال لیا الزامات لگا کے نیپ کو استعمال کر کے تو اب وہی لائک لوگ شباز شریف صاحب کوئلیشن گورمنٹ تمام جماعتیں جو نوے فیصد پاکستان کو ریپریزنٹ کرتی ہیں وہ ملک کو ترقی بھی دیں گی مہنگائی بھی انشاءاللہ کم کریں گی عوام کو روزگار بھی دیں گی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی دوست ممالک کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمیں تو صرف عوام کے تماشے پڑھیں گے اور کیا پڑھیں گے اور آج چیخیں مار رہے ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا زور زور سے چیخیں ان کی آوازیں آ رہی ہیں ان سو کالڈ معاشی ماہرین کی جن کو مسترد ان کی اپنی حکومت اور عمران خان صاحب نے منسٹری فور فائنینس سے نکالا کارکردگی کی بنیاد کے اوپر تو یہ جو تمام تفصیلات جو ذاتی مفات کو انگوٹھیوں میں بیچا گیا کبھی توشہ خانہ کی گھڑیوں میں بیچا گیا کبھی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو نیکسز بنایا تھا جو چار سال آئے تھے لوٹ کر چلے گئے اور اشتہار دیتے تھے ہم مصروف ہیں یہ ہیں ان کی اصل چہرے یہ ہیں ان کی اصل جو کارکردگی ہے نالائکی ہے نا اہلی ہے اور جو آخر میں امپورٹنٹ بات ہے ہاں جی آخر میں جو امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ لوگوں نے سکرینز پہ دیکھا ہوگا کہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پاکستان کی پوری بزنس کمیونٹی کو پرائم منسٹر شباز شریف صاحب نے مدو کیا ہے کل پرائم منسٹر ہاؤس میں جہاں پری بجٹ بزنس سیمینار ہونے جا رہا ہے بزنس کمیونٹی کی جو تکالیف ہیں جو ان سے جڑے پاکستان کی عوام کے روزگار کے ساتھ جو ملک کی ترقی جڑی ہے ایکسپورٹس جڑی ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر ایگری کلچر سیکٹر ایکسپورٹ سیکٹر آئی ٹی سیکٹر اس کے اندر کون سے بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ایگری کلچر سیکٹر بجٹ کے اندر ایسی انٹرونشن ہوں یہ ان کے ساتھ ہمارا کل ایک پرائم منسٹر صدارت کریں گے بزنس پری بجٹ بزنس کانفرنس کی اور اس کے اندر جو سفارشات آئیں گی جن سے پاکستان کے تمام طبقات کو چاہے وہ کاروباری حلقیں ہوں چاہے وہ نوجوان ہوں چاہے وہ سنت ہو یہ تمام سیکٹرز ہوں ان کو کیسے اس بجٹ کے ذریعے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جو اوورال ملک کی ترقی میں کانٹریبیوٹ کرے اس کے تیکنیکل سیشنز بھی ہیں ان کی پھر ایک آؤٹپٹ بیسٹ اس کی پوری کاروائی کل ہوگی اور انشاءاللہ اس کو وزیر آزم پاکستان شباز شریف صاحب اس کو چیئر کریں گے اور یہی وہ طریقہ ہے اب ملک کی معیشت ایک غیر معمولی اس کے اوپر سے گزر رہی ہے توفان سے بہران سے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کا اپنا رول ان کا اپنا کردار اور اس میں حصہ ڈالنے کی ضرورت ہے جس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ساری سٹیک ہولڈر کانسلٹیشن بجٹ سے پہلے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس طرح جو انپٹ آئے گی اور بجٹ کا حصہ بنے گی اس سے ان تمام سیکٹرز کو تقویت بھی ملے گی اور ملکی ترقی میں حصہ ڈالنے کا موقع بھی ملے گا ایک تجھتہ دیں کہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب نے آج جو بلایا تھا پی ٹی اے کا ارکان نہیں گئی آئندہ کی کیا اسمتے عملی ہوگی کیا ان کے سطیفے مضبونوں کے پینڈنے ہوگا دوسرا ملک میں جو بڑھت ہوئی مہنگائی ہے اس کے اوپر بھی کل کیفن کا اجازت کی ہے بات ہوگی تو ریلیف ملنے کی کوکو ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو جو آپ نے بات کی اسطیفوں کی اسطیفے دینے والے ہیلیکاپٹر میں مولک انقلاب میں مصروف ہیں اور جو انگوٹیاں بٹورنے میں مصروف تھے تین نہیں پانچ ٹیرٹ کی چاہیے ہائے 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 تین نہیں منظور وہ جو تین دے رہے ہیں وہ کہہیں تین واپس کریں تو پھر پانچ دیں گے مطلب یہ مزاق بنا دیا ملکی معیشت کو مزاق بنا دیا ملکی مفاد کو مزاق بنا دیا پاکستان کی جو خارجہ پولیسی ہے اس کو مزاق بنا دیا جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹس ملک میں آئی تھی وہ کھڑے رہتے تھے عمران خان کے دفتروں کے بعد لوگ اور یہ ان کو ملنا گوارا نہیں کرتے تھے کیونکہ مقصد ملکی مفاد یا ملکی آمدن بڑھانا نہیں تھا مقصد جو تھا وہ اپنی آمدن اور اپنے ایسٹس اور اپنے احساسیں بڑھانا تھا اس لئے سارا ٹائم فراغ گوگی صاحبہ کیوں دیا جاتا تھا کہ کون سی ڈیل مکمل ہوئی ہے کتنی انگوٹیاں کتنے کیارٹس کی آئی ہیں کتنی گھڑیاں بکی ہیں کتنی ڈیلز ہوئی ہیں کتنی گاڑیاں آئی ہیں آج تک نہیں پتا ذرائع آمدن کیا ہے نہیں پتا تو یہ جو تفصیلات آ رہی ہیں اس سے ملکی معیشت ضرور برباد ہوئی ملکی آمدن کام ہوئی ترقی کام ہوئی لیکن دوسری طرف جو نیکسس ہے تین لوگوں کا وہ امیر بھی ہوا خوشحال بھی ہوا اور جو اختیارات کا ناجائز استعمال تھا وہ بھی ہوا بلکل جی آپ کو یاد ہوگا اس میں دو باتیں آپ نے بہت امپورٹن سوال کیا تائر خلیل صاحب ایک بات ہے نیشنل ڈائیلوگ کی اور دوسری بات ہے چارٹر آف ایکانومی کی یہ دو وہ ویجن ہیں پرائیم منسٹر کے جو وقت کی ضرورت ہے یہ نیشنل ڈائیلوگ ہونا اس لیے امپورٹن ہے کہ تمام جو پلرز آف سٹیٹ ہیں تمام ادارے ہیں ان کو بیٹھ کر یہ بات سوچنی پڑے گی کہ ملک کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو اس کی حکمت عملی کیا ہوگی اور اس کے کیا اس کے لیے عملاً کیا کرنا پڑے گا اور اسی طرح چارٹر آف جو ایکانومی ہے اس کے لیے بھی اس وقت جو امپورٹن بات ہے کہ اب ایسا فول پروف حکمت عملی ہو ایسے ایسی ریڈ لائنز ہوں کہ کوئی اپنے ذاتی مفادات کے لیے اپنی سیاست کے لیے ملک کی معیشت سے کھلوار کرنے کی جرت نہ کرے حکومتیں آتی رہتی ہیں ڈیموکرسی کا حصہ ہوتا ہے حکومتیں جاتی رہتی ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے جو حکومت جائے وہ ملک کو آگ لگا کر گئی ہے معیشت کو اور اس کے بعد بھی چاہتی ہے کہ پورے کا پورا گاؤں جل جائے جس کرسی پہ میں نہیں اس کرسی پہ کوئی اور نہیں تو یہ ذاتی جو ایک انا اور زد کو اس کرسی کا استعمال ہے اس کی ریڈ لائنز ڈرون ہوں اور آئین کے مطابق تمام پلرز اور سٹیٹ اور ادارے اپنی آئینی حدود میں رہ کر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تارک صاحبیہ جی آپ یہ میں پہلے دو ماہ ہونے والے ہیں وہ پہلے دن سے دیکھر آشتہ کہ ساری چیزیں ہار اور سوشل خانے کی بخصے مجھوٹھی ہیں اور پرانسورٹ پوشٹنگ کے پیسے اسے سب باتیں منزلات پہ چکی ہیں اس پہ کاروائی کیا ہوگی کاروائی جی بڑا اچھا تارک صاحب نیب میں کیس ہے فرق ہوگی صاحبہ کا ہمیں تو روز آوازیں آتی تھی کہ نیب میں گئے ہیں ہم تو آج بھی جا رہے ہیں اپنے کیسز کے لیے وہ نیب کی امینمنٹس کو مسکنسٹرو کر کے پیش کیا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کے کیسز کو ختم کرنے کیلئے ہوگی اس سے کسی کے کیس چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو چاہے جو نیب کے اندر سیاسی کیسز ہیں ان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ان امینمنٹس سے دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے کیسز یہ فرق ہوگی صاحبہ مطلوب ہے نیب میں خود تو بھاگ گئے اگر نہیں اگر نہیں چوری کی تو رسی دیں دیں نیب میں پیش ہوں جواب دیں اور نیب کا کیس ہے یہ جو انگوٹھی والا بھی ہے یہ بھی انشاءاللہ اپلیکیشن جو کل آڈیو آئی ہے وہ بھی اسی کیس کے اندر چلی جائے گی آج اور یہ کاروائی ہوگی یہ ہونی چاہیے اگر ہم چالیس سال کا حساب دے سکتے ہیں تو چار سال کا تو بھی نہ بنتا ہے کیونکہ جو فورن فنڈنگ ہے اس کا تو جواب آیا نہیں لیکن جو چار سال کے عمال ہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے جی عویس جی فرہ یہ مائک دیں ذرا آواز نہیں آئی سوال ریپیٹ کریں یہ کور کریں سوال میڈم کا فرہ ہمائیوں صاحبہ ہیں انہوں نے کلیریفائی کیا ہے فرہ ربانی صاحبہ ہیں سما ٹی وی سے انہوں نے پہلے کام ہے فرہ گوگی نہیں ہے تو ان کا سوال پلیز لے لیں اچھا تحریکی ان صاحب کی حمل ہے عطاقہ خان انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا تو ملک چلانے والوں کو بھی نہیں سنیں گے کچھ کچھ حملہ کر دیں گے یہ جو بات ہے یہ وہ تمام لوگ سن لیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کا بال باقع ہوا تو ہم ملک پہ خود کش حملہ کر دیں گے یہ ریپورٹر بتا رہے ہیں یہاں صحافی بتا رہے ہیں کہ ان کے کنوں نے کہا ہے ایم پی اے نے ایم اے نے اتاولہ جی اب تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خونی مارچ کا اعلان کیا تھا جنہوں نے مسلح جتھوں کے ذریعے خیبر پختونخواہ کی پولیس کو استعمال کرتے ہوئے وفاق کے اوپر حملہ کرنے کی اور چڑھ دوڑنے کیا پلان بنایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن پہلے ڈنڈے ڈسٹریبیوٹ کیے تھے پچیس میں سے پہلے اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا اگر بال بھی باقا ہوا وہ میں اس پہ آتی ہوں کہ بال باقا ہو یا نہ ہو میں آتی ہوں لیکن تو ہم خودکش حملہ یہ اظہار رائے ہیں یہ جمہوریت ہے یہ کسی قسم سے کہیں سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ملک پہ خودکش کرنے کا خودکش حملہ کرنے کا اعلان کسی طرح بھی فریڈم آف ایکسپیشن اور ڈیموکرسی کے زمرے میں آتا ہے آپ فیصلہ کریں پھر جب ان پہ کاروائی ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں سیاسی انتقام اور سیاسی پولٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا ہم ڈر رہے ہیں خدا نہ خواستہ جو شخص خودکش حملہ ملک پہ کرنے کا جو شخص ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کا جو شخص ملک کے ایٹمی پروگرام کو چھن جانے کی بات کرے خدا نہ خواستہ جو شخص کہ لوگ خونی مارچ کا اعلان کریں جو مارچی ان اعلانات سے ہو وہ اظہار رائے ہوتا ہے وہ ڈیموکرسی ہوتا ہے وہ جمہوریت کا رائٹ ہوتا ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے سیویل سوسائٹی نے فیصلہ کرنا ہے یہ ملک کے قانون نے فیصلہ کرنا ہے یہ آپ سب نے مل کر فیصلہ کرنا ہے یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ ملک کی وفاق کے اوپر حملہ خودکش حملہ کی بات کرنے والے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آئیں گے لانگ مارچ لے کر اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا تو بڑا ادھر سیاسی ردد عمل آئے گا